اور ابھی کچھ قومی اسمبلی اجلاس کی بات کرتے ہیں جہاں پہ خواجہ عاصف نے کہا ہے کہ مہنگائی سے کون پیسہ بنا رہا ہے وزرعظم اپنی ٹیم میں موجود مافیا کو سامنے لائیں خواجہ عاصف قومی اسمبلی میں حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں وزرعظم کی ٹیم میں سب دودھ کے انہلائے لوگ ہیں چور اور ڈاکو صرف نون لی کی صفوں میں نظر کیوں آتے ہیں مہنگائی لانے والے سب سے بڑے ڈان کو کوئی نہیں پوچھتا زرداری شریف خاندان کی ایمیلز بند ہیں پینتالیس فیصد چینی پروڈیوسرز پی ٹی آئی سے ہیں مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے روزانہ پانچ پانچ سات سات رپیہ جو ہے ریٹ بڑھ رہا ہے چینی کا اور اس کا لوگ مافیا خود پرائم میسٹر صاحب نے کہا ہے خود پرائم میسٹر صاحب نے کہا ہے کہ آئی ام سراؤنڈڈ بائی دی مافیاس تو جو مافیا ان کے اردگرد ہیں یا لوگ جو بھی اگر ان کے اردگرد نہیں بھی جو بھی مافیا چینی اور آٹے سے اور لوگوں کی بھوک سے لوگوں کی مہنگائی کے ذریعے جو ہے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ان کو سامنے لائیں کل انہوں نے مظفرہ باد میں کشمیر پہ تقریر کرتے ہیں چوروں ڈاکوں کا ذکر کیا چور ڈاکو جو ہے ان کو صرف ہماری صفحہ میں نظر آتے ہیں باقی سارے دودھ کے نلائے ہوئے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں جناب ساری پنتالیس فیصد چینی کے پروڈیوسر جو ہے جناب سپیکر وہ پی ٹی آئی کی صفحہ میں ہے فورٹی فائی پرسنٹ چینی جو ہے زرداری صاحب کی نواز شریف کی شباز شریف کی ملے تو بند ہے کون پیسہ کمار ہے یہ اسے مہنگائی کے اوپر جو ہے کون لوگوں کو بھوک سے اور کیٹ سے میں مبتلا کر کے پیسہ کمار ہے یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے کہ وہ ان کو پتہ لگے کہ کون لوگ جو ہیں ان کو لوٹ رہے ہیں کون مافیا جو لوٹ رہے ہیں تو یہ ڈمپ ہو رہا ہے وہاں پہ اور ہمارے یہاں پہ لوگ آٹے کو ترس رہے ہیں